بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر ایسپیرنٹس ہم انٹرویو کی تیاری کے لیے اسلام اور اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں اس کو ہم کور کر رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو بینگ مسلم کچھ ایسی بنیادی سوالات کیا جاتے ہیں اگر وہ آپ کو نہیں آتا تو آپ کا سمجھو کہ آپ کا فیل ہونا پکا ہے اگر آپ بینگ مسلم بیسک چیزیں آپ کو نہیں آئیڈیا نہیں پتا تو انٹرویو میں آپ کی بڑی ایک شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو اسلام کی جتنی بیسک چیزیں ہیں ہم نے اپنے کورس میں وہ شامل کر دی ہیں تو آپ نے لازمی طور پر ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے آج ہم نماز جنازہ کے بارے میں بات کریں گے اور اکثر اوقات نماز جنازہ کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کیسے پڑی جاتی ہے اس کا طریقہ کار بتائیں یا پھر اس کی دعایں وہ سنائیں تو نماز جنازہ کی دعا تو نرمالی ہم اردو میں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کو یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس میں نیت کی جاتی ہے کہ جو چار تقبیریں ہوتی ہیں اس میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس میں تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا جو ہم اس میں کر رہے ہیں وہ اس میت کے لیے جو ہمارے سامنے ہیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ تقبیر اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس کو اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ادنوں میں پڑھنے تو زیادہ آسان ہو سکتا ہے لیکن نیت کا اتنا ایشو نہیں ہے تو پہلی تقبیر ہوتی ہے اس کے بعد جو امام صاحب ہیں وہ اللہ اکبر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سنا پڑھنے ہوتی سبحانک اللہم وابحمدکا واتبارک اسموکا وطعالہ جدوکا وجلہ سناوکا ولا الہ غیر اس کا تجمع بھی پڑھ لیتے ہیں سبحانکا پاک ہے تیری ذات اللہم ہے ہمارے رب وابحمدکا اور تیری تعریف کے ساتھ وطبارکا اور برکت والا ہے اسموکا تیرا نام وطعالہ اور بلند ہے جدوکا تیری شان وجلہ سناوکا اور تیری تعریف بڑی ہے ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ولا اور نہیں الہ معبود غیرک تیرے علاوہ اور اس کے بعد امام صاحب اللہ حق پر پڑھتے ہیں جس کو تکبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے دو ترود تکبیر کے بعد اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا وسلمتا وبارکتا وراحمتا وطرحمتا علی ابراہم وعلا آل ابراہم انکا حمید و مجید تو درود شریف ایسے پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ اللہمہ صلی علی محمد اللہ حضرت محمد صلی کے بعد اور وعلا آل محمد اور حضرت محمد صلی اللہ کی آل پر کما صلیتا جس طرح تو نے رحمت بیجی وسلمتا اور سلام بیجا مبارکتا اور برکت دی وراحمتا اور مربانی کی وطرحمتا اور رحم کیا علی ابراہم حضرت ابراہم على اسلام پر وعلا آل ابراہم اور حضرت ابراہم کی آل پر انکا حمید مجید اور بشک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اس کے بعد امام صاحب تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس میت کے لئے جو پڑا ہوتا ہے سامنے اس کے لئے دعا کی جاتی ہے جس کی جو دعا کے الفاظ ایسے ہیں جس کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں اس کے بعد امام صاحب پھر تکبیر پڑھتے ہیں جس کا اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ دائیں طرف پڑھنا ہوتا ہے اور اسے طریقے سے اسلام علیکم ورحمت اللہ بائیں طرف سے اپنے اسلام بھید دینا ہوتا ہے اور یہ بالک کے لئے ہوتا ہے تو لڑکے کی میت اگر ہمارے سامنے لڑکا ہو تو اس کی جگہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں میت کے لئے تو اس کے الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہمج الہولنا فرطن وج الہولنا عجرم وزخرم وج الہولنا شعفیم ومشفع اس کا مطلب کیا ہے الہی اس لڑکے کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے لئے عجر کا وجہ بنا دے موجب بنا دے اور وقت پر کام آنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے سفارش کرنے والا بنا دے لڑکی کی اگر میت ہو تو اس میں تھوڑا فرق ہے اللہمج الہولنا جہاں پہ ہوتا تھا مارد کی جگہ اللہمج الہولنا تو یہاں پہ ہوگا اللہمج الہولنا فرطن وج الہولنا عجرم وزخرم وج الہولنا شعفیم ومشفع تو عربی میں کچھ جو ہے وہ فیمیل کے لئے الگ سے جو ہے تلفز کیا جاتا ہے اس کے جو جنس کی وجہ سے تو عج الہولنا آتا ہے اللہمج الہولنا یعنی کہ اس میں پیش نہیں ہوتی زبر ہوتی ہے تو اس لئے اس کا ترجمہ ہے الہی اس لڑکی کو ہمارے لئے آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دے اور اس کو ہمارے لئے عجر کی موجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے اور اس کو ہمارے لئے سفارش کرنے والی بنا دے اور جس کی سفارش منظور ہو جائے تو یہ لازمی طور پر آپ نبی ان مسلم ویسے بھی ہمیں نماز جنازہ آتی ہونی چاہیے تو ترجمہ کے ساتھ یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ادروائز ویسے ہمیں لازمی طور پر یاد ہونا چاہیے اللہ حافظ